میں نے قرآن مجید میں سے چند کلمات تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا اور انہیں تلاوت کردہ کلمات کی برکت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اللہ کریم حق بیان کرنے کی، سمجھنے کی، تسلیم کرنے کی اور اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم المرتبت صحابی عدرت سیدنا عبداللہ ابن وسود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تین باتیں میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں چوتھی بات پر بھی قسم کھاؤں تو میں جھوٹا نہیں ہوں گا چوتھی بات بھی اتنی ہی سچی ہے اس سے پہلے کہ جن باتوں پر حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھاتے ہیں، قسم ارشاد فرماتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کیا ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن مسود کا مقام اور قرب کیا ہے اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں یہ حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک میں اپنی امت کے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جسے ابن مسود پسند کرتے ہیں اور میں اپنی امت کے لیے اس چیز کو نہ پسند کرتا ہوں جسے عبداللہ ابن مسود نہ پسند کرتے ہیں اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ شخصیت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ایک درخت پر چڑے تھے اور آپ کی ٹانگیں چونکہ پتلی تھیں کمزور تھیں تو نیچے جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کی پتلی اور کمزور ٹانگوں کو دیکھا پندلیوں کو دیکھا تو وہ ہنسنے لگے اس پر تو سرکار نے پوچھا کہ کس چیز پر ہنس رہے ہو تو لوگ عرض کرنے لگے کہ عبداللہ ابن مسود کی پتلی ٹانگیں دیکھئے ان کی ٹانگیں کتنی کمزور ہیں ان کی پندریاں تو اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم ارشاد فرما کر ایک جملہ ارشاد فرمایا آقا نے فرمایا وَاللَّذِي نَفْسِ بَيَدْهِ لَهُمَا أَسْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ اُحْدِنِ اوکا ما قال علیہ السلام کریم آقا نے فرمایا جس کے قبضہِ قدرت میں موج محمد کی جان ہے اس رب کی قسم کہ عبداللہ ابن مسود کی یہ پندلیاں جنہیں تم کمزور دیکھ کے ان پہ ہنس رہے ہو یہ حشر کے دن میزان پر عود پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی عزاتِ گرامی وہ حضرتِ عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نو جو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقیہ اٹھایا کرتے تھے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اٹھایا کرتے تھے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضوح کا برتن اٹھایا کرتے تھے اور صحابہوں نے ان خصوصیات کی وجہ سے قابل عزت سمجھا کرتے تھے اور قابل تعظیم سمجھا کرتے تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اپنی امت میں سے ایک بڑا عالم قرار دیا اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا کیونکہ حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ کے ایک مقرب صحابی تھے اور صاحبان علم میں آپ کا شمار ہوتا تھا صحابہ بھی جس رستی کے پاس جا کر علم سیکھا کرتے تھے وہ حضرت ماز بن جبل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مقام و مرتبے کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس وقت شام کے علاقے میں تھے ایک وبا پھیلی اور لوگ ہلاق ہونے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ اگر میں ہلاق ہو جاؤں تو میں ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جان نشیر مقرر کرتا ہوں تو لوگ اس پر تھوڑے پریشان ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر رب نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے کس کو مقرر کیا ہے تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ میں نے اس کو مقرر کیا ہے جس کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں بھی ہلاک ہو جاتا ہوں ابو عبیدہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں تو پھر میں ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جان نشیر مقرر کرتا ہوں اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ تو نے کس کو مقرر کیا ہے تو میں عرض کروں گا کہ میں نے اس کو مقرر کیا ہے جس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی حبیب نے فرمایا تھا کہ جب حشر میں علماء رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو جو علماء میں سب سے آگے ہوگا وہ میرا ماز بن جبل ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اگرامی حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر کی ملندی دیکھئے آپ کی عظمت دیکھئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواری پہ سوار ہوا کرتے تو حضرت ماز بن جبل کو اپنے ساتھ اپنے پیچھے بٹھایا کرتے اور حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار کا پیار کا عالم یہ تھا آج ساری دنیا کہتی ہے کہ ہم سرکار سے پیار کرتے ہیں سرکار کے غلام شرق و غرف میں رحمت عالم کی غلامی کے دعوے کرتے ہیں لیکن حضرت ماز کے مقدر کا عالم یہ ہے کہ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے تو سرکار نے فرما یا ماز اے ماز میں تجھ سے پیار کرتا ہوں جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں وہ حضرت ماز ہیں اور اس موقع پر حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہ سرکار کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں انا اوہبو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں اس موقع پر کریم آکر نے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک دعا بھی سکھائی ایک دعا تعلیم فرمائی رحمت عالم کا کرم جوش میں تھا اور حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سرکار نے دعایہ کلمات سکھائے اور ساتھ یہ تاقید بھی فرمائی کہ اے ماز ہر نماز کے بعد اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ کلمات ضرور پڑھا کرو رب کی بارگاہ میں یہ التجاہ ضرور کیا کرو اور وہ کلمات کیا ہیں اللہ معینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت اوکامہ کالا علیہ السلام حضرت گرامی وہ حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جن کے علم کا اور جن کے قرآن فہمی کا یہ عالم ہے کہ ہم جب نواز پڑھتے ہیں اور مسجد میں تاخیر سے پہنچیں جماعت شروع ہو اور ایک یا دو رکتیں یا تین رکتیں امام پہلے پڑھا چکا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز میں شامل ہو جاتے ہیں جب امام سلام پھیر دیتا ہے تو ہماری جتنی رکتیں باقی ہوتی ہیں وہ ہم بات میں ادا کرتے ہیں لیکن ابتدان اسلام میں اس طرح نہیں ہوتا تھا بلکہ صحابہ اس طرح کیا کرتے کہ نماز شروع ہوتی اگر کوئی صحابی تاخیر سے آتا اس کی ایک رکت یا دو رکتیں رہ جاتی تو وہ پہلے آکے پوچھا کرتا کہ میری کتنی رکتیں رہ گئی ہیں کتنی رکتیں پڑھ چکے ہو پھر جو رکتیں رہ گئی ہوتی ہیں وہ پہلے وہ رکتیں ادا کرتا اور پھر جتنا حصہ اسے جماعت کا ملتا اس میں شامل ہو جاتا ایک دن حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جب نماز کے لئے تشریف لائے تو نماز وہ رہی تھی اور کچھ رکتیں پڑھی جا چکی تھی تو حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو طریقہ تھا اس کو اختیار نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک نیا رستہ اختیار کیا آپ نے کسی سے نہیں پوچھا کہ کتنی رکتیں پڑھ چکے ہو بلکہ آپ تشریف لاتے ہیں اور نماز میں شریک ہو جاتے ہیں جتنی رکتیں آپ کو نماز کے ساتھ ملتی ہیں اتنی سرکار کی اقتدام میں ادا کرتے ہیں اور پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ میری کتنی رہ گئی ہیں وہ جو رہ گئی تھی وہ بعد میں ادا کر لیتے ہیں تو یہ طریقہ رحمت عالم کو اتنا پسند آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد جب نماز میں تاخیر سے جماعت میں پہنچو تو وہ پہلے والا طریقہ اختیار نہیں کرنا یہ جو طریقہ ماز بن جبل نے اختیار کیا ہے اب اس کو اختیار کرنا اب کوئی کسی بھی مکتب فکر کا ہو کسی بھی سوچ کا ہو کسی بھی جگہ رہنے والا ہو کیسا ہی عالم کیوں نہ ہو آپ نے دیکھا ہے جب لوگ جماعت میں تاخیر کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو طریق وہی اختیار کرتے ہیں جو حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں نے اختیار کیا تھا حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں کا آخری وقت آیا تو اس موقع پر جب حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں کا آخری وقت آیا تو کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے کیونکہ آپ کی زندگی میں حلال اور حرام کے اکثر مسائل ہیں حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں سے لوگ پوچھا کرتے تھے اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب تیس زبان سے حضرت ماز کو یہ سند عطا فرمائی تھی کہ میری امت میں حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ماز بن جبل ہیں رضی اللہ تعالی تو لوگ حلت و حرمت کی مسائل اکثر حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کرتے ہیں تو جب ان کے وصال کا وقت آیا تو لوگ آپ کی خدمت میں حضرت پوچھنے لگے کہ آج کے بعد ہم کس سے سوال کیا کریں گے حلال اور حرام کے بارے میں حلت و حرمت کی مسائل کس سے پوچھا کریں گے تو حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں نے چار لوگوں کے نام بھیئے آپ نے فرمایا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی انہوں ان سے حلال اور حرم کے بارے میں مسائل کے بارے میں دریافت کیا کرنا آپ نے دوسرا نام حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں کا لیا کہ ان سے حلت و حرمت کی مسائل دریافت کیا کرنا اور آپ نے تیسرا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کا لیا کہ ان سے حلت و حرمت کی مسائل دریافت کیا کرنا اور آپ نے چوتھا نام عضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نوکلیہ کہ ان سے حلت و حرمت کے مسائل دریافت کیا کرنا اور یہ چاروں شخصیات عضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انساری ایک عظیم المرتبت صحابی ہیں اور شام کے علاقے میں آپ دین اسلام کی خدمت کرتے رہے وہاں پہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے رہے اور شریعت اسلامیہ کی مسائل سکھاتے رہے ان کا ایک ممتاز مقام و مرتبہ تھا اور پھر دوسرے صحابی عضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰان یہ تو وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا سلمان منہ اہل البیت کہ سلمان ہم آلے بیت میں سے ہے اور یہ عضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰان وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے لیکن مدینہ کے تاجدار فرماتے ہیں تین شخصیات ایسی ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے ان میں سے ایک علی بن نبی طالب ہیں ایک امار بن یاسر ہیں اور ایک سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رب کائنات نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی معبوب بھی تھے مقبول بھی تھے لیکن عاجزی کتنی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر ایک جگہ پر تشریف فرما تھے قریش کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور قریش کا یہ انداز تھا کہ جہاں پر جمع ہوتے تھے تو اپنے مقام و مرتبے کا ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ شان کی ہے ہم اس شان کے مالک ہیں اپنی عظمتوں کو بیان کیا کرتے تھے تو حضرت سلمان فارسی بھی اس مقام پر تشریف فرما تھے حضرت سلمان فارسی خاموشی کے ساتھ سنتے رہے کسی نے اپنی بڑائی کو بیان کیا کسی نے اپنی بڑائی کو بیان کیا کیونکہ یہ عرب کا کلچر تھا جس کی طرف رب کائنات نے قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا کہ وہ اپنی اپنی خوبیاں جو کچھ ان کے پاس تھا جب وہ بیٹھا کرتے تھے تو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے جس کے پاس جو کچھ تھا وہ اس کا ذکر کیا کرتا تھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے رہے اب جب لوگ خاموش ہوتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی جملہ کہتے ہیں اس پر آپ کی توجہ ہو جاتا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو آپ اخر میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ خلکتو من نطفتن قذرتن آپ فرماتے ہیں مجھے تو ناپاک پانی کی حکیر سے کترے سے حکیر سے کترے سے مجھے پیدا کیا گیا اور پھر فرماتے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کہ جب میں مر جاؤں گا تو بدبودار لاش میں تبدیل ہو جاؤں گا اور پھر فرمایا کہ پھر جب میزان لگے گا میرے عمال کو تولا جائے گا فرمایا وَإِن سَكُلَت اگر میرے عمال کا وزن باری ہوا فَأَنَا قَرِيمٌ تو پھر میں عزت والا ہوں وَإِن خَفَّتْ فَأَنَا لَحِيمٌ اور اگر میرے عمال کا وزن اس وقت میزان میں ہلکا ہوا تو پھر میں لئی ہوں عزت اگرامی آجزی دیکھئے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے محبوب بھی ہیں رحمتِ عالم کی بارگاہ کے مقبول بھی ہیں وہ اصطی ہیں کہ جن کی عظمت کو جن کی شان کو جن کے مقام کو جن کے مرتبے کو خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا لیکن اس کے بہبدود آجزی کا یہ عالم ہے کہ زبان پر تکبر کا کوئی کلمہ نہیں فخر کا کوئی کلمہ نہیں اپنی بڑائی کا کوئی تصور نہیں بلکہ اس محبوب میں جہاں سب اپنی شانیں اپنی بڑائیاں اپنی عظمتیں بیان کر رہے ہیں اس وقت بھی حضرتِ سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ پانی کے حقیر قطرے سے پیدا کیا گیا ہوں ایک بردار لاش میں تبدیل ہو جاؤں گا اور میزان میں اگر میرے عمال کا پلڑا باری ہوا تو پھر میں عزت والا ہوں اور اگر میرے عمال کا وزن ہلکا ہوا تو پھر میں لئی ہوں حضرتِ گرامی وزرتِ سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تین باتیں دیکھ کر مجھے تعجب ہوتا ہے یہاں تک کہ ہنسی آ جاتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر مجھے تعجب آتا ہے یہاں تک کہ مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ جو دنیا کی طلب رکھتا ہے آلانکہ وہ جانتا ہے کہ موت اس کے تعاقب میں ہے دنیا کی طلب رکھتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ موت اس کے تعاقب میں ہے اور پھر فرمایا مجھے اس شخص پر بھی ہنسی آتی ہے جو موت سے غافل ہے آلانکہ موت اس سے غافل نہیں ہے اور پھر فرمایا کہ مجھے اس شخص پر بھی ہنسی آتی ہے کہ جو کہکہ لگا کے ہنستا ہے لیکن اس سال میں کہ اسے یہ خبر بھی نہیں کہ اس کا مالک اس پہ ناراض ہے یا اس سے راضی ہے کہ بندہ کہکہ لگا کے ہنستا ہے اس سال میں کہ اسے خبر نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے یا اس سے ناراض ہے پھر فرمادنے اور تین باتوں پر میں افسرہ ہوتا ہوں یہاں تک کہ میں رونے لگتا ہوں تین باتوں کا جب خیال آتا ہے جب ان کا تصور آتا ہے تو میں افسردہ ہوتا ہوں یہاں تک کہ رونے لگتا ہوں اور ان میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جو پہلی چیز ہے جس پر مجھے رونا آتا ہے افسردہ ہوتا ہوں وہ ہے فراق محمد وحزبہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی جدائی کا خیال آتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے اور پھر دوسری بات آپ نے فرمایا وَحَوْلَ الْمَطْلَعَ اور جب قیامت کی حولناکی کا خیال آتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور پھر فرمایا وَالْوَقُوف بَعْنَ يَدْعِ رَبِّ اور پھر فرمایا تیسری چیز حشر کے دن اپنے آمال کی جواب دید کرتے ہوئے رب کے سامنے پیش ہونا رب کے سامنے کھڑا ہونا جب اس کا خیال آتا ہے تو میرے آنسو جاری ہوتے ہیں حضرتِ غرامی وہ حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ان کا نام لیا حضرتِ ماز بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں نے کہ حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں سے مسائل پوچھنا اور پھر تیسری شخصیت جن کا نام لیا وہ حضرتِ عبداللہ بن وسعود حضرتِ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی انہوں ہیں یہ عبداللہ بن سلام وہ شخصیت ہیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے سرکار کے مدینہ تشریف آر بارانے سے پہلے یہود کے ایک بڑے عالم تھے لیکن جب سرکار تشریف لائے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم کا چیرہ انبر دیکھا روح بددہا کی چمک دیکھی تو رحمت عالم کی غلامی اختیار کر لی آپ نے چیرہ دیکھا تو پکار اٹھے ایسے روشن چیرے جھوٹوں کے نہیں ہوا کرتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی عزات گرامی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قرب آسل تھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خاص شفقت فرمایا کرتے تھے اور چوتھی شخصیت وہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سند عطا فرماتے ہیں علم کی اور جن کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنو بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں میرے بعد کی ضرورت پیش آئے کسی سے ہلت و حرمت کے بارے میں سوال کرنا پڑے تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنو کی بارگاہ میں حاضری دینا اور ان سے سوال کرنا اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنو وہ شخصیت ہیں جن کے علم کی تعریف و توصیف حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ عنو بھی فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید سیکھا پھر اس پر غور کیا فکر کیا اور پھر انہوں نے مسائل کے بارے میں بیان کیا کہ یہ حلال ہیں اور یہ حرام ہیں آپ کی قرآن فہمی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایل قرآن عاظر کہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت کونسی ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں آیت القرصی کی تلاوت کی کہ یہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت ہے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایل قرآن عجمہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ جامع آیت کونسی ہے جام میں عیسیٰ کونسا ہے تو جواب میں آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْدَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کچھ اور سوالات بھی کیے کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کونسی ہے سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کونسی ہے جتنے سوال بھی عضرت عمر المومنین نے کیے عضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں عضرت عمر المومنین کی بارگاہ میں جواب پیش کیے عضات اگرامی اور قرآن عضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ کے آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابن مسود تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تک کہ میں سنو تو آپ نے عرض کی کہ آقا میں آپ کو سناوں حالانکہ آپ پہ نازل ہوا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور تلاوت کرے اور میں سنو اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت کی اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت کی اور پھر جب آپ اس آیت پہ پہنچے فَقَيْفَ عَيْذَا جَيْنَا مِنْ قُلْ اُمَّتٍ بِشَهِیدٍ تو اس وقت رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آنکھوں کی طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کریم آقا تھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں تین باتوں پر میں قسم اٹھا سکتا ہوں اور آپ فرمایا کہ اگر میں چوتھی بات پر بھی قسم اٹھاؤں تو یہ چوتھی بات بھی سچی ہے اس پر بھی قسم اٹھانے سے میں جھوٹا نہیں ہوں آپ نے جس بات پر قسم ارشاد فرمائی اور ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کریم جس شخص کا دین میں عصہ ہے اس کو اس جیسا نہیں بنائیں گے جس کا دین میں سے کچھ عصہ نہیں پہلی بات جس پر آپ نے قسم اٹھانے فرمائی کہ جس شخص کا دین میں عصہ ہے اللہ کریم اس کو اس کی طرح نہیں بنائیں گے جس کا دین میں کوئی عصہ نہ ہو اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس بات پر بھی میں قسم اٹھانے فرماتا ہوں کہ رب کائنات ایسا ہرگز نہیں کریں گے کہ وہ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں آخرت میں اسے کسی اور کے حوالے کرتے ہیں یعنی بندہ ایسا ہے جو دنیا میں تو اللہ کا محبت ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ حاشر میں رب کائنات اسے جہنم کے حوالے کر دے جس سے اللہ کریم دنیا میں محبت کرتے ہیں وہ حاشر میں بھی اللہ کا محبت ہوگا اور پھر آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی آپ نے اس پر بھی قسم ارشاد فرمائی کہ بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس بات پر بھی عدرت عبداللہ بن مسعود علی اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی اور اس پر دوسری روایات میں موجود ہے جس طرح بخاری شریف کی وہ روایت ہے کہ کریم آقا کی بارگاہ میں سوال کیا ایک صاحبی نے اللہ کا رسول قیامت کب آئے گی تو سرکار نے فرمایا کہ ما عادت تلہا تو نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے یہ سوال اپنی جگہ کہ قیامت کب آئے گی لیکن عمیت اس کی نہیں کہ قیامت کب آئے گی عمیت اس کی ہے کہ ما عادت تلہا تو نے اس کے لئے تیاری کیا کی ہے تو اس وقت وہ صاحبی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اس روایت میں بخاری شریف کی اس روایت میں سائل کا نام مذکور نہیں ہے کہ سوال کرنے والے صاحبی کون تھے لیکن دوسری روایات میں نام بھی آتا ہے کہ سوال کرنے والے حضرت تیبو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ صاحبی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس نماز و روزہ حج زکاة عمال کا کوئی خزانہ تو نہیں ہے لیکن اتنی بارت ہے کہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں تو رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے تو صاحب اکرام بندہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا یہ بشارت یہ خوشخبری جو آپ نے اس سائل کو سنائی ہے یہ کیا اسی کے ساتھ خاصہ یہ جس صد کے لئے عام ہے تو رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صد کے لئے ہے ہر کوئی اپنے معبوب کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ تمہارا شر کیا جائے گا ازاد اکرام تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو بھی اسی بات پر قسم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے اور پھر چوتھی بات پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس پر بھی قسم اٹھاؤں تو میں جھوٹا نہیں ہوں گا یہ بات بھی اتنی سچی ہے اب اور کیجئے کہ ایک تو میرا قسم اٹھانا ہے آپ کا قسم اٹھانا ہے کسی مفتی صاحب کا قسم اٹھانا ہے لیکن یہ کسی عام شخصیت کا کلام نہیں ہے رحمت عالم کی بارگاہ کہ معبوب صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے آپ قسم ارشاد فرما رہے ہیں اور قسم اٹھا کے آپ یہ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر بھی قسم اٹھا سکتا ہوں کہ رب کائنات دنیا میں جس بندے کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اللہ کریم حشر میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود یہ معمولی بات نہیں اس پر کبھی توجہ کیجئے رب کائنات میں نے پہلے بھی ایک چگہ پیانز کی تھی کہ حضرت میرا محی الدین جلانی حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رب کے قرب پانا چاہتا ہے جو بندہ کسی مرتبے پہ فائز ہونا چاہتا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے اندر بارہ صفات پیدا کریں ان میں سے دو صفات ہیں جو وہ رب سے سیکھے دو صفات ہیں جو وہ حبیب خدا سے سیکھے دو صفات ہیں جو وہ حضرت سرطاج صداقت سیدنا صدیقی اکمر سے سیکھے دو صفات حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے دو صفات حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے اور دو صفات حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے اور اس میں سے پہلی دو صفات جن کا تذکرہ حضرت غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا لازمی ہیں جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کونسی ہیں فرمایا کہ اس بندے کے اپنے اندر ستاری بھی پیدا کرنی چاہیے اور غفاری بھی پیدا کرنی چاہیے یعنی اسے ستار بھی ہونا چاہیے اور غفار بھی ہونا چاہیے اب ستار کا مانا کیا ہے اور غفار کا مانا کیا ہے ستار کا مانا یہ ہے کہ کسی کے عیب دیکھو کسی کی بھرائی دیکھو کسی کی کوئی کمزوری دیکھو کسی کا کوئی نقص دیکھو تو اس پہ پردہ ڈال دو اسے کہتے ہیں ستاری اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے کسی سے کوئی جرم ہو جائے کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا اس کو کہتے ہیں گفاری گویا آپ نے فرمایا جو رب کا مقرب بننا چاہتا ہے رب کا معبوب بننا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی دو صفات بھی اپنے اندر پیدا کریں کہ لوگوں کے عیب دیکھیں تو عیبوں کے شر سے نہ کریں ان کو بیان نہ کریں بلکہ اگر کسی کا عیب دیکھیں کی عیبوں پر پردے ڈالتے ہیں اولیاء کاملین کی صیرت میں ہمیں بیشمار واقعات ملتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء مابوب الہی رحمت اللہ آپ کا ایک ملفوظ مبارک ہے فوائد الفوائد میں اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب محراج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرب خاص میں پہنچے تو اس وقت رب کائنات نے آپ کو ایک خرقہ عطا فرمایا اور ساتھ ایک سوال بھی تعلیم فرمایا مابوب سے فرمایا مابوب جب واپس جاؤ صحابہ کے پاس تو صحابہ سے یہ سوال کرنا جو سوال کا یہ جواب دے یہ خرقہ اس کو عطا کرنا سرکار واپس لوٹے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ صدیق اگر یہ خرقہ میں آپ کو عطا فرماوں تو آپ کیا کریں گے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں آقا اگر یہ خرقہ مجھے عطا کیا جائے تو میں صدق کا رستہ اختیار کروں گا اور اطاعت کا رستہ اختیار کروں گا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر الماملین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر یہ خرقہ میں آپ کو عطا کروں تو آپ کیا کریں گے عرض کی میں عدل کروں گا انصاف کروں گا عمر میں معروف کروں گا نئی علی المنکر کروں گا پھر آپ نے حضرت سیدنا عثمان خانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر میں یہ آپ کو عطا کروں تو آپ کیا کریں گے عرض کی میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا رب کی عبادت کروں گا پھر آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بابِ مطینہ العلم سے پوچھا کہ اگر یہ خرقہ میں آپ کو عطا کروں تو آپ کیا کریں گے تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہی لبوت میں عرض کی کہ اگر خرقہ مجھے عطا کیا جاتا ہے تو میں لوگوں کی عیف دیکھ کے ان پر پردے ڈال دیا کروں گا پردہ پوچھ کیا کروں گا تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ربِ کائنات نے یہی حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جو سوال کا یہ جواب دے خرقہ اس کو عطا کرنا ہے اور وہ خرقہ عضرتِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عضرتِ مولا علی کو عطا فرمایا عزادِ گرامی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ صوفیاء کے ہاں اولیاء کے ہاں تصفف کا ایک خاص طریق ہے کہ جب کوئی شیخ کسی کو اجازت عطا فرماتا ہے تو ساتھ ایک خرقہ بھی عطا فرماتا ہے یہ جو خرقے عطا کیا جاتے ہیں ان کی اصل وہی خرقہ ہے جو عضرتِ مولا علی کو سرکار نے عطا فرمایا تھا اور سرکار کو شبِ مہراج خدربِ کائنات نے عطا فرمایا تھا عضرتِ گرامی اسی لیے کوئی شخص سمپوچ ہو سکتا ہے لیکن اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک وہ لوگوں کی پردہ پوشی کرنے والا نہ ہو جس کے اندر پردہ پوشی کی صفت نہ ہو وہ رب کا ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے عیب دیکھیں تو ان کے چرچے نہیں کرتے لوگوں کو زلیل رسوہ نہیں کرتے بلکہ ان کے عیبوں پر پردے ڈال دیتے ہیں جب عضرتِ خاجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے عضرتِ نظام الدین علیہ مابوبِ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ کو خلافت عطا فرمائی تو ساتھ ایک طویل نصیت فرمائی طویل نصیت فرمانے کے بعد جب ان کو روانہ فرمایا دلی کی طرف کہ آپ نے دلی جا کے دین کی خدمت کرنی ہے تو ساتھ جو اس موقع پر آپ نے جملے ارشاد فرمائے ان میں سے ایک جملہ یہ تھا آپ نے فرمایا نظام درویشی پردہ پوشی ہے نظام جملے پر توجہ کی دیئے یہ اس شخصیت کا جملہ ہے جس کو زود الانبیاء کہا جاتا ہے جس نے وہ مشکتیں کی ہیں جس نے وہ عبادتیں کی ہیں کہ جیسی عبادتیں اللہ کے نبی کیا کرتے تھے وہ حضرتِ فرد الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ آپ ایک جملہ جو حضرتِ نظام الدین علیہ مابوبِ علیہ سے فرماتے ہیں وہ جملہ یہ تھا کہ نظام درویشی پردہ پوشی ہے حضرتِ قرامی ہم صوفیہ کا نام لیتے ہیں صحابہ کا نام لیتے ہیں آلِ بیعتِ اطار سے محبت کرتے ہیں رحمتِ عالم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم پردہ پوشی کو دعا کریں اس لیے کہ حضرتِ فرد الدین گنج شکر بھی پردہ پوشی کا درست دیتے نظر آتے ہیں حضرتِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو بھی پردہ پوشی کا درست دیتے نظر آتے ہیں خود ہمیں رحمتِ عالم کی ذاتِ گرامی سے بھی پردہ پوشی کا سبق ملتا ہے اور ربِ کائنات بھی پردہ پوشی کو پسند کرتے ہیں ایک حضرتِ عقبہ بن عامر اس حدیث کو سرکار سے روایت کرتے ہیں اور یہ حضرتِ عدیسِ قدسی ہے یعنی رحمتِ عالم رب سے روایت کرتے ہیں حضرتِ قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحابی نبی سے روایت کرے اور نبی خدا سے روایت کرے اور یہ بات بھی عرض کروں کہ یہ عدیس حضرتِ ابوہ یعوب بن ساری رضی اللہ تعالی نے تک پہنچی ہوئی تھی آپ پردینہ میں تھے آپ نے عدیس رکھی تھی لیکن آپ نے جس سند سے اس حدیث کو سنا تھا آپ نے کسی شخص سے سنی اور وہ حضرتِ عقبہ بن عامر اور وہ سرکار سے روایت کرتے تھے تو اب اس موقع پر حضرتِ اعقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی نے آپ نیسر میں تھے وہاں پر غالباں اس وقت آپ گورنر کے فرائض سے انجام دے رہے تھے تو حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب یہ پتہ چلاک یہ روایت سرکار سے حضرت اقبہ بن عمر روایت کرتے ہیں تو آپ ایک سواری کا اتمام کرتے ہیں اور مصر کی جانباز میں سفر ہو جاتے ہیں مدینہ سے مصر کا سفر کرتے ہیں اندازہ کیجئے سفر کی طوالت کا کئی افتوں میں مصر پہنچتے ہیں مصر جب پہنچتے ہیں حضرت اقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دروازے پر تو اقبہ بن عمر خوش ہو جاتے ہیں کہ آج میرے گر وہ میمان بن کیایا ہے جس کے گر کبھی حبیب خدا میمان بن کیایا تھے تو وہ مصررت میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ آپ قیام کیجئے خدمت کا موقع دیجئے لیکن حضرت ابو ایوب انساری کی عظمت دیکھئے آپ فرماتے ہیں میں قیام کرنے اور خدمت کرانے نہیں آیا میں نے سنا ہے آپ سرکار سے ایک عدیس روایت کرتے ہیں ایک عدیس آپ نے میرے آقا کی زبان سے سنی ہے مجھ تک بھی وہ عدیس پہنچی ہے لیکن میں آپ سے وہ عدیس سنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے میرے آقا کے وہ قلمات دورائیں جو آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے ہیں اس وقت حضرت اقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ عدیس روایت کرتے ہیں حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عدیس کے قلمات سنتے ہیں محفوظ کرتے ہیں اور پھر وہاں رکھتے نہیں واپس مدینہ چلے جاتے ہیں اور کیجئے سرکار کی ایک عدیس سننے کے لیے آپ مدینہ سے مصر جاتے ہیں مصر سے عدیس سن کے واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور وہ عدیس کیا ہے عدیس یہ ہے حضرت اقبہ بن عمر سرکار سے روایت کرتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں کہ رب کہتا ہے کہ جو میرے بندوں کی پردہ پوشی کرتا ہے میں حشر کے دن اس کی عبو پر پردے ڈال دوں گا حضرت اقرامی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی خامی کسی کا کوئی عیب اگر ہماری نظروں میں ہو تو اس کا چرچا نہ کریں بلکہ اس پر پردے ڈال دیں آج ہم رب کی مخلوق کے عبو پر پردے ڈالیں گے تو کل خالق حشر کے دن ہمارے عبو پر پردے ڈال کر ہمیں بھی ذلت و رسوائی سے محفوظ کریں گا حضرت اقرامی ہمارے سامنے صحابہ اکرام رضم اللہ تعالی علی مجبائین کی صیرت میں بے شمار نمونے ہیں ہمارے سامنے عیمہ علی بیت کی صیرت میں سے بے شمار نمونے ہیں ہمارے سامنے عیمہ فقہ کی صیرت میں بے شمار نمونے ہیں اور ہمارے سامنے اولیاء کاملین کی صیرت میں بے شمار نمونے ہیں میں فقط ایک بات ارز کر کے بات کے سمیٹھا ہوں دلتے امام عظم ابو نیفہ رحمت اللہ تعالی علی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو رب کائنات نے ایسی نظر عطا فرمائی تھی کہ آپ اگر پانی کو دیکھتے کسی شخص نے غسل کیا ہو اور آپ اس کے غسل کے پانی کو اگر دیکھتے تو آپ جان لیا کرتے کہ اس نے غسل کرنے سے پہلے کون سا گناہ کیا ہے پانی کو دیکھتے آپ جان لیا کرتے اور اس پر حیرت نہیں کرنے چاہیے بلکہ حدیث پاک ہے سرکار فرماتے ہیں اتقو بفراست المومن فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ اوکمہ قال علیہ السلام فراست اِن مومن کی فراست سے بجو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبی کے ممبر پر تھے ایک صحابی تشریف لاتے ہیں جب وہ گلی سے گزر رہے تھے تو ایک عورت بھی گلی سے گزر رہی تھی تو انہوں نے نگاہ اٹھا کر اس عورت کی طرف دیکھ لیا جب مسجد میں پہنچے تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہی ان کی طرف نگاہ اٹھائی تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں زنا کی آثار ہوتے ہیں تو وہ صحابی کیونکہ ان کی ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ میں بھی گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک عورت کی طرف دیکھا تھا تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے مخاتب ہو کے عرض کرتے ہیں کہ کیا اب بھی وہی آتی ہے یعنی وہی کے سلسلات و رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ مبارک پر ختم ہو چکا ہے اب کسی کو یہ باتیں کیسے پتا چل سکتی ہیں کہ کوئی مسجد میں بیٹھا ہوا ہو اور گلی میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں بھی جانتا ہو تو اس وقت حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں وہی کی بات ختم ہو چکی ہے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب جبریل نہیں آتے لیکن فَإِنَّهُ جَنْزُرْبِ اِتَّقُو بِ فَرَاسْتِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ جَنْزُرْبِ نُورِ اللَّهِ یہ فراستِ ایمانی ہے حضرتِ سیدنا امامی آزم مبونی فردی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ارز کر رہا تھا کہ آپ کو ربے کائنات نے ایسی نظر عطا فرمائی تھی ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی کہ پانی دیکھتے تو آپ جان لیتے کہ جس بندے نے غسل کیا ہے اس نے غسل کرنے سے پہلے گناہ کون سے کیے ہیں اس پانی میں کن گناہوں کی آثار ہیں تو ایک شخص نے غسل کیا پانی گلی سے گزر رہا تھا آپ نے اس پانی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو پانی بے رہا ہے گلی میں جس بندے نے غسل کیا ہے اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے اس نے اپنے والدین کی بیدبی اور گستاخی کی ہے اور اس گناہ کی آثار اس پانی میں مجھے نظر آ رہے ہیں حضرت گرامی یہ مقام و مرتبہ صوفیاء کا اولیاء کا ہے لیکن یہ جاننے کے باوجود وہ لوگوں کو شرمیدہ نہیں کیا کرتے اور ان کے عیبوں کا تذکرہ کر کے ان کو خجل نہیں کرتے بلکہ ان کا طریق ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے عیب دیکھتے ہیں تو اس پر پردے ڈال دیتے ہیں میں انہی کلمات کے ساتھ اختفاء کروں گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی جن پہ آپ نے قسم ارشاد فرمائی ان میں سے آخری بات یہ تھی آپ نے فرمایا میں چوتھی بات پر بھی اگر قسم کھاؤں تو میں اپنے کلام میں جھوٹا نہیں ہوگا اور وہ بات یہ ہے کہ جس کے عیبوں پر اللہ دنیا میں پردے ڈال دیتا ہے اللہ حشر میں بھی اسے زلیل نہیں کرے گا حشر میں بھی اللہ اس کے عیبوں پر پردے ڈال دے گا تو غلطی کس سے نہیں ہوتی خطائیں ہم سب سے ہوتی ہیں یہ تو اس مالک کا کرم ہے کبھی تنہائی میں خلوت میں ایک لمحے کے لیے سر جکا کر ذرا سوچئے کہ اگر پردے ہٹ جائیں تو کیا عام واشر میں رہنے کے قابل ہوں لوگ ہماری عزت کرتے ہیں لوگ تعظیم کرتے ہیں لوگ کسی کو اچھا سمجھتے ہیں کسی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں لوگ جو بھی سمجھیں بندہ خود تو اپنے بارے میں سب کچھ جانتا ہے آپ تصور کیجئے کہ جو عماری حقیقت ہے اگر اللہ اس سے پردے اٹھا لے تو یہاں پہ شاید ہم اگٹھے بیٹھنے کے قابل نہ رہیں یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے پردے ڈال رکھے ہیں اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس کی مربانیوں پر اس کی حمد بجا لاتے رہیں کہ اللہ کریم مربانی فرماتا رہے اسی طرح پردے قائم رہیں اور خالق نے جس طرح اس پردے